اسلام پو فرنس ایوڈی سائنس یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو کشامدی کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ چکیں گے کہ ہم کس طرح ایکسپونینٹس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہم خود نمہ کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ان ایکسپونینٹس کو ڈسکس کریں گے جن کی نا کے بیس ہمارے پاس نا کسیم ہو یعنی کہ یہ بھی ایکس ہے تو یہ بھی ایکسی ہو تو اب یہ تقسیم میں ہے تو اس کو ہم تقسیم ختم کر کے اس طرح ہم اسے فریکشن میں یعنی کہ بٹے میں لکھ سکتے ہیں اب ان کی کیونکہ بیس ہمارے پاس سیم ہے یعنی کہ ان کی جو اساس ہے وہ ہمارے پاس سیم ہے تو ان کا جو پاور ہوتی ہے تو اگر ہمارے پاس یہ نیچے والی پاور کو ہم اوپر لے کے جائیں تو اس کے ہم علامت چینل کریں گے یہ مثلا کہ پلاس ہے تو اوپر جا کے منس ہو جائے گی اوپر والی کو اگر ہم نیچے لانا چاہیں تو اس کی علامت چینل ہو جائے گی تو ہم نیچے والی کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ علامت چینل ہوگی یعنی کہ یہ پلاس کا فائب تھا اوپر جا کے منس کا فائب ہو گیا اور یہ ایک ہی بیس پر ہمارے پاس کٹے ہو گئے یعنی کہ اب نیچے والی ایکس ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آٹھ میں سے سیمپل آپ لوگ پانچ منس کریں گے تو ہمارے پاس ایکس کی تین آنسر آ جائے گا اب نیکس ایک اور ایزمپل لیتے ہیں ہمارے پاس اس میں دیکھیں اس میں ہمارے پاس دونوں جو ہمارے پاس ایسپنینٹ تھے یعنی کہ دونوں پاورز تھی ان کی نا کے جو علامتیں تھیں وہ پلاس میں ہی تھی لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک پلاس میں اور ایک منس میں تو اس کو کیسے سول کرنا ہے بالکل اسی طرح اس کو ہم نے پہلے فیکشن میں یعنی کہ بٹے میں لکھ لینا ہے اب جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی علامت چینج کرنی ہے تو علامت چینج کیسے ہوگی کہ یہ اوپر جائیں گے تو یہ منس ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اب یہ منس کو جب ہم اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا پلاس یعنی کہ یہ جو منس کی علامت ہی وہ چینج ہوگئی اب نو اور چار ہمارے پاس تیرہ ہوگئی اب نیکس ایک اور ایزمپل لیتے ہیں اس ایزمپل میں آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ دونوں ہی جو ہیں وہ منس میں ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اسی طرح بلکل اس کو ہم نے فریکشن میں یعنی کہ بٹے میں لکھ دیا اب نیکس ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو منس ہے یہ اوپر ہم لے کے جائیں گے تو یہ درمیان میں ہمیں منس لگانے پڑے گی کیونکہ ہمیں نا جب ہمارے پاس یہ تقسیم میں ہوتا ہے تو ہمیں جو پاورز ہوتی ہیں ان کو منس کرنا پڑتا ہے یعنی کہ ایکسپنینس کو منس کرنا پڑتا ہے اب جو منس کرتے ہیں کہ یہ منس اور منس ہمارے پر پلس ہو جائے گا اب منس نو اور پلس ہمارے پاس پور ہے تو ہمارے پر باقی منس فائیو بچ جائے گا اس طرح آپ لوگ کے پاس کوئی بھی اس طرح کے ہمارے پاس ایکسپنینٹ آجائے جن کے ہمارے پر بے سینگ ہو تو آپ لوگ ان کو اس طرح سے نا دیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ مختلف میں نے تین آپ لوگ کو بتائی تھی ایکزیمپل سے اس میں سیمپل آپ لوگ جو چیزیز یار رکھنی ہیں کہ آپ لوگ چاہے نیچے والی کو اپر لے جا رہے ہیں جو اپر والی کو نیچے لے جا رہے ہیں تو تقسیم میں ایکسپنینٹ کی جب آپ لوگ پاور اپر لے جا رہے ہیں تو آپ لوگ اس کی جو علامت ہے وہ چینج کرنی پڑے گی وہ چینج کیوں کرنی پڑے گی وہ یہ میں نے آپ لوگی دبت آ دیا کہ اس رول کے ساتھ ہمیں چینج کرنی پڑے گی دوستو امید ہے آپ کو آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو اس سے لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینج لازمی سبکرائب کرلیں تھانکس فار واشنگ اللہ نگے بان